جونئر نے مجھے کہا کہ جس وارڈ سے شفٹ ہوا ہے وہاں کی سینئر ڈاکٹر ایک ہے انہوں نے تنزن کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نکو اینو صورترمان سناڑنا تو نہ تو ٹیسٹوں میں کچھ ہا رہے اور نہ کچھ ہا رہے چار ماں سے ایسے ہے جو ہسٹری ہوتی ہے ہم جو ڈاکٹرز کومن چیزیں ہوتی ہیں وہ سارے پوچھتے ہیں بچوں نے مجھے بتایا جونئر ڈاکٹرز نے کہ نہ شوگر ہے نہ یہ نہیں وہ نہیں فلانی میں نے کہا کہ اس کا ایڈز کا ٹیسٹ کرا لیں بچوں نے کہا کہ جی پچھلے سال اس کا ایڈز کا ٹیسٹ میں ہو آسپٹل میں ہوا تھا تب بھی اس کو اسی طرح ڈائریا لگا تھا اور وہ نیگٹیف ہے لیکن پچھلے سال پھر یہ ڈائریا ٹھیک ہو گیا تھا دو تین چار ماہ کے بعد پھر یہ بہتر حالت میں ہو گیا تھا لیکن اب پھر اس کو چار ماہ سے یہ ہے اور اب اس کی یہ حالت ہو گئی اب یہ بہوش تھا وہ خیر وینٹی لیٹر پہ چلا گیا لیکن میں نے پھر بھی اس کا ایڈز کا ٹیسٹ بھیج دیا کہ بھیجو اس کی بھیجو سورہ رحمان ہمارے آئیسیو میں ویسے ہی لگتی ہے صبح دوپیر شام کئی بار میں سوچا دن میں کم از کم ایک بار ضرور لگ جاتی ہے کوئی نہ کوئی ڈاکٹر نرس ڈیوٹی اپنی سمجھ کس کو لگا دیتا ہے وہ بھی لگ رہی تھی سارے پیشنٹس تھے جہاں تک جتنی میری یاد داشتات دیتی ہے کہ تیسرا دن تھا تو میری جونئر ڈاکٹر کا مجھے فون آئے بڑا پینکی اس نے کہا کہ سر یہ پیشنٹ جو ہے اس کی حالت تو خراب ہی ہے ویسے ہی ہے بہتر نہیں ہو رہا یہ والا پیشنٹ اس پر اچانک ایک چینج آئی ہے کہ یہ سورہ رحمان جب بھی لگتی ہے میں نے نوٹ کیا ہے لیکن نرس صبحوں سے بتا رہے تھے لیکن میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جب بھی لگتی ہے اس کے ناک مو سے ویسے اس کے پائپ ڈالا ہوا تھا پھے پھڑے ہمسانس اس کو مشین سانس والی مشین سے اس کے لیے پائپ ڈالا ہوا تھا ناک میں بھی ایک نالی تھی میدے کے لیے دے ہوش تھا اس نے کہا جی اس کے ناک میں سے سنڈیاں ابلنا شروع ہو جاتی ہیں باہر کو اور نرسز اس کے اوپر ڈیوٹی کرنے سے تنگ ہو رہے ہیں تو اب سکر ایک مشین ہوتی جسے ہم مریض کے اندر سے ایک بلغم نکالتے ہیں جو نیگٹیو پریشر سے سک کرتی ہے سر اس کو ہم سک کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں میں نے کہا اس کے میدے سے کھینچ کے دیکھیں انہوں نے کہا جی ادھر سے نہیں آ رہے ہیں میکن کہ سانس والی نالی سے آ رہے ہیں کہ جی اس میں سے بھی نہیں آ رہے ہیں لیکن جب سلر ایمان بند کرتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں یہ باہر نظر نہیں آتے یہاں ہماری ہڈیوں میں خالی جگہ ہوتی ہے انہیں ہم سائنس بولتے ہیں ڈاکٹرز میں نے کہا یا پھر اس کے یہ سائنس سے آ رہے ہیں اور میڈیکلی ہم اسے میگٹس انہیں کہتے ہیں شوگر کا مریض بچڑا آخری سٹیج پہ کئی بار اس کے زخم بہت خراب ہو جائے تو اس میں کیڑے کئی بار پڑ جاتے ہیں اس طرح لیکن یہ چیز میں نے نہیں سنی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی نہ وہ شوگر کا مریض تھا نہ کچھ اور تھا میں نے ڈاکٹرز پہ سے کہا کہ آپ جو ہے نا اس کا یہ تو اب انٹی بوائٹیکس جا رہی ہیں سارا کچھ جا رہا ہے ویسے اس کے ایڈز کے ٹیسٹ کا پتہ کریں وہ کب تک آئے گا تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی قوت مدافعت کوئی نہیں ہے اور یہ کیڑے اس طرح پڑ گئے ہیں اگلے دن جب میں راؤن پہ آیا تو مجھے ایک اور کہانی بتا چلی اور انہوں نے کہا جی کہ اس کی بیوی جو ہے نا اس نے کل رات کو ہماری سٹاف سے لڑائی گئی ہے اور وہ کرسٹین ہماری جو سٹاف ہے نون مسلم شاید انہیں بڑے غصے میں اس نے کہا کہ تم لوگوں نے ہمارا مریض خراب کر دی اور کیڑے ڈال دی ہیں آپ لوگوں کی کیئر اچھی نہیں ہے تھی وہ بالکل لور سوشل ایکنامک سٹیٹس سے پور جو انپڑ طبقہ جیسے کہتے ہیں تو کہتے جی اس نے کافی شور ڈالا ہے کہ میرا میاں تو بالکل ٹھیک تھاک تھا یہ کیڑے آپ لوگوں نے تین دن کی اندر ڈال دی ہیں تو وہ ڈاکٹس آپ کہنے لگے کہ بڑا اچھی دلیل دی ہے جو ڈیوٹی ڈاکٹس نرس تھی وہ اس کو کہنے لگی ہے کہ ادھر آو بلکہ اس نرس نے اس نرس نے ماری نے نوٹ کیا کہ یہ سورہ رحمان جب لگتی ہے تو یہ ایسے ہوتا ہے تو اسی نے ڈاکٹر کو منشن کیا لیکن یہ عورت شور ڈال رہی تھی انہوں نے اس کو دوسرے دو مریضوں کے پاس لے گئے جو ہمارے پاس پانچ چھ مہینے سے بہوش ایک کے سر میں چوٹ تھی تو اس کے دماغ قتم ہوئے ایک کو ایسے فالچ سے دماغ قتم ہوئے تھا تو انہیں گھر بھی نہیں لے جائے جا سکتا تھا چار چھ مہ سے وہ ہمارے پاس آئی سیو میں ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو اگر کیڑے پڑھنے ہوتے تو یہ چھ مہینے سے ہمارے پاس ہیں ان کے تو زخم بھی نہیں ہے پیچھے بیٹ سور بن جاتے ہیں کچھ بھی ہے تو آپ کے مریض کو ہم نے تین دن میں کرنا تھا ان کی کوئی بیماری ایسی ہے اور ہمیں ایڈز والا وہ جو انہوں نے کہا کہ جو ٹیسٹ ہم نے آپ کو دیئے ہیں کرا کے لائیں باہر کی لیبارٹری سے وہ ہمیں لا کے دو جام صرف وہ ہے اس نے کہا جی وہ کافی ویسے اگریسیو ہے تو لیکن اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ دار اس کا ہے ہی نہیں ہے اور وہ کوئی چیز لا بھی نہیں دوائیاں بھی ہم نے خود اپنے فنڈ سے شروع کر لی ہیں اس کا کرنا کیا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت سورہ رحمان لگتی ہے تو یہ کیڑے اس کے اب تو آنکھوں سے بھی کچھ نکلے ہیں اس کے ناک اور مو سے ابلنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن جب ہم بند کرتے ہیں تھوڑی دیل بعد وہ مو میں کئی نظر نہیں آتے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ سورہ رحمان بند کر دیتے ہیں اس کی بی بی نے بھی کہا کہ یہ تم لوگ پھر بند کرو پتہ نہیں کیا تم لوگ لگاتے ہو تو وہ جو ہماری نان مسلم سسٹر تھی انہوں نے اسے کہا کہ میری بات سنو مجھے نہیں پتہ اسے کیا بیماری ہے وہ اسے پریئر کہتی تھی جب یہ پریئر لگتی ہے نا یہ کیڑے اس کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں ٹھیک ہے تو میں تو کہتی ہوں اس کو چوبیس گھنٹے یہی سنائی جاؤ جب میں نے یہ باتیں سنی تو خیر میں نے کہا کہ اس کی بی بی کو کہو کہ وہ ریپورٹ کا یا ہمیں ریسید دے دیں ہم خود اپنے طور پتہ کر لیتے ہیں وہ میں راؤنڈ کرنے کے بعد وہ بندی خود ہی آگئی میرے پاس مجھے نہیں پڑا تھا کہ وہ ہی سسٹر نے اس کی بٹھا گئی کہیں کانسلنگ کانسلنگ کی تھی اسے انہوں نے کہا کہ اس کو ہمیں شک ہے کہ ایڈز نہ ہو کہ اس کی قوت مدافیت نہیں ہے اس طرح کیڑے اس کو پڑھ گئے ہیں کچھ ہو گیا شاید کمزوری سے ہو گیا بیماری کی کمی سے ہو گیا تو یہ اس کا ہم پتہ کرنا چاہ رہے ہیں ادھر وائس تو جو دوائیاں ہیں وہ ہی رہنی ہیں کچھ طرح کی اس نے بات کی کہتی کہ وہ ڈر گئی ہے تھوڑی سی اور وہ کہتی میں نے بڑے ڈاوٹ صاحب سے کوئی بات کرنی بہلا لب مجھے جتنا یاد ہے میں ایک سال بڑی سوچا اس کے اوپر کہ میں اس کو بیان کروں یا نہ کروں لوگوں کے سامنے اس عورت نے بڑی خوفناک کہانی مجھے سنائی جب اسے یہ ڈر پڑھانا کہ اس کو ایڈز نہ ہو اور اس کو ایڈز لگ گئی ہو اب وہ مجھے کہنے لگی کمرے میں آکے کہ ڈاوٹ صاحب یہ جو میرا میہ ہے نا یہ اصل میں جادو گھر ہے میں نے کہا آپ نے تو پہلے دن لکھوایا گیا یہ رکشہ چلاتا تھا اور رکشہ ڈرائیور ہے اس نے کہا جی یہ رکشہ ڈرائیور تو ہے لیکن یہ جادو کر رہا ہے کالا جادو کرتا ہے لیکن کرتا قرآن سے تھا مجھے اسی آگئی میں نے کہی قرآن سے کالا جادو کیسے ہو سکتا ہے بہرحال اس عورت کی ہمارے وہ ڈاکٹرز نے مجھے چونکہ وہ ویڈیو میں پاس وہ صرف پڑھی ہے جس میں وہ کیرے پلیٹ میں اسے ڈش کہتے ہیں اس میں وہ نکال نکال کے وہ ڈال رہے تھے تو مجھے انہوں نے بھیجے کہ اس کا کرنا یہ کیا ہے پہلی رات جب انہوں نے مجھے میسج کیا رات کو ویڈیو میرے پاس پڑھی رہی ہے عورت نے مجھے بتایا جی کہ میں خود کسی کی بیوی تھی اس کی ماں مجھے بڑا تنگ کرتی تھی اور میں چاہتی تھی کہ یہ میرے انڈر آ جائے مجھے کسی عورت نے دوسری نے بتایا ہمسائی نے بتایا کہ یہ خامن تمہارا غلام ہو جائے گا تم اس کے پاس چلی جو باقی تفصیلات میں میں نہیں جاتا جو کچھ اس نے مجھے بتایا اس نے کہا جی کہ یہ اس کا جادو کا توڑ ہی نہیں تھا اور اس کا کام لازمی اس کا ہوتا تھا یہ جیسے بھی کرتا تھا طریقہ کار اس نے کیا کہا جی اس نے کمرے میں اندر ایک گاؤ تکیہ رکھا ہوتا تھا اس کے اوپر اس نے وہ جس طرح سمائیلی ہوتا ہے جو مجھے سمجھ آئی کہ اس نے کوئی بدھ سا بنایا ہوا تھا اس کمرے یہ بٹھاتا تھا اور وہ لوگوں کو پہلے دو قرآنشی بھی پتہ نہیں پڑھنے ہو کہتا تھا کچھ کرتا تھا پھر ان کی بات سنتا تھا سارا کر کر آکے جو مجھے اس کا طریقہ واردات سمجھ آیا جو بھی تھا اس نے کہا جی کہ جو غرض مند ہوتا تھا وہ دیوانہ عورتیں بڑی دیوانی ہوتی تھیں یا ینگ لڑکے لڑکیاں کہ میری وہاں شادی ہو جائے وہاں ہو جائے اولاد ہو جائے کئی لڑکے آتے تھے تو جو اس نے سب سے گندی بات مجھے بتائی بڑی فضول جو اس کی حرکت تھی یا جو بھی اسلام تو ہوئی نہیں سکتا اس نے کہا جی یہ ان عورتوں کو اور اپنے بارے میں اس نے کہا کہ میں نے بھی یہ غلطی کی میرے سے بھی یہ گناہ ہوا لیکن مجھے گناہ سواب کا اتنا نہیں پتا تھا تو یہ پہلے وہ تقیہ کو شایدہ کراتا تھا خود اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا پھر وہ کہتا تھا کہ یہ اصل میں تم لوگوں پر کالا جادو ہوا ہے اس کو توڑنے کے لیے پتہ نہیں نوری بڑا سلوری ہے ٹھیک ہے پھر وہ ہمیں کہتا تھا کہ وضو کر کے آو ٹھیک ہے وضو کر کے آتے تھے پہ پتہ نہیں کون سی صورت بہت وہ کئی صورتیں مکس کرتا تھا یہ سب کرتے کراتے ایک دو سیشنوں کے بعد کچھ نہیں لیتا تھا پھر جو زیادہ لوگ اپنے کام کے پیچھے دیوانے ہوتے تھے ان کو بتاتا تھا کہ اس میں بڑے پیسے بھی لگیں گے یہ جان پہ کھیلنا پڑنا ہے پتہ نہیں کیا کرنا اور تمہیں بھی میرے ساتھ کرنا پڑے گا اس میں بڑا کچھ رسک ہے لیکن کام تمہارا ہو جائے گا جو بھی اس کی کہانیاں تھیں جو اس کو بعد میں کسی اور وجہ سے پتہ سلیں جو مجھے بتا رہی تھی کہ جی یہ عورتوں کے ساتھ بھی اور ینگ لڑکوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ بھی غلط کام کرتا تھا پھر انہیں اپنا گند کھانے میں مجبور کرتا تھا پھر انہیں پتہ نہیں کون سے کوئی آیت مطلب آیت بنائی ہوئی تھی یا کوئی نام تھا پتہ نہیں کیا کہ عربی کہ جی یہ پڑ کے تم نے یہ مکسر یہ ہنڈیا پکاتے ہوئے تھوڑا سا بیچ میں گند ڈال دینا ہے اور اپنے خامن کو کھلا دینا ہے یا اس لڑکی کو کھلا دینا ہے یا اس کو کھلا دینا ہے تو میں اپنے خامن کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا میں نے اب مجھے بتائیں کہ جب وہ اس بندے کے ساتھ ہی سو گئی تو وہ اس کے خامن تو وہ راہ ہی نہیں ہے نا وہ مسلمان رہی ہے نا وہ یہ حرکتیں ساری اب اس کے بعد بقول ان خاتون کے اس لڑکی کے کہ جی وہ خامن جو میرا تھا اس میں تبدیلی نہیں آئی اس نے مجھے فل مارنا شروع کر دیا اور مجھے اس کی میرے دڑپ اس کی طرف بھاگتی تھی کہ میں اس کے پاس آؤں تو پھر میں نے اس کے پاس ویسے آنا شروع کر دیا کہ میں نے تم ایسا شادی کرنی ہے میں انہیں بتائے بغیر اس کے پاس آگئی اس کے ساتھ میں چھے ماہ رہی اس نے کہا کہ پھر ایسے ہی رنا پڑے گا اور اس سارے کام میں میں شامل ہوئی تو اس نے ویسے مجھے کہا کہ نکاح ہو گیا ہے ہمارا قرآن شریف پہ اس نے نکاح کیا اس نے کہا ہم دونوں کی رضا مندی نکاح ہے وہ پیچھے سے طلاق لے کے نہیں آئی اس کے بعد اس کو یہ ڈائریا لگ گیا ڈائریا لگنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ جب ہم تھے چار مینے ہمیں ہو گئے اور برا حال تھا اس کا پچھلے سال تو یہ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ میں کہتا ہوں کہ میں اللہ سے توبہ کرلوں اللہ میری جان بخشی کر دے تو میں توبہ کروں اور میں اب رکشہ ہی چلا کے اس میں جتنی روٹی روزی ہوگی تو میرے ساتھ گزارا کرلے گی اور تو بھی واپس چلی جا اپنے خانون کے پاس اور ادھر سے جا کے طلاق لے نہ لے اور یہ نکاح نہیں ہے اور جو بھی اس نے کہا کہ ہم نے توبہ کر لی بکول اس کے جو اس کی سمجھتی یہ کہتی ہے جی میں واپس گئی میرے خانون نے پھر مجھے مارا اس نے کہا میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں تم میرے در سے فارغ ہو تم کہاں سے آئی ہو یہ آئی ہو اتنی دیر بعد آئی ہو جو بھی آئی ہو خیر میں پھر واپس اس کے پاس آئی یہ کہتی ہے کہ جی وہ میں کوئی اٹھالیس گھنٹے بعد دو دنہ بعد واپس آئی ہے کیونکہ سبتال تھی ڈاکٹر بڑے رانسان ایدھر پیٹ سے ٹھیک ہو گیا ایدھر ٹھٹیاں رک گئی ہیں انہوں نے کہا دعائی فلانی معافک آگئی ہے فلانی معافک آگئی ہے تو یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا آگلے کوئی دس بارہ دنوں میں انہوں نے چھوٹی دے دی پھر یہ مجھے مسجد ایک میں لے کے گیا وہاں ہم نے نکاح کیا نکاح کیا یہ رکشہ چلانا شروع ہو گیا دارس صاحب چھے مینے انہیں بڑی محنت کیتی ہے رکشہ بھی چلایا میں ہمیں کہا دے سکھی گلی کھاندے ساں یا چنگا پلا ساں پر دارس صاحب دنیا بڑی ظالم ہے یہ دی شورت سی دنیا پچھے پہندی سی کہنے سی میں کام چھڑ چھڑیا ہے دارس صاحب پھر ایک بچی آئی بڑی سونی سی اوہ بڑی روندی سی اوہ پتہ نہیں کی مسئلہ سی دارس صاحب انہیں اوہ دنیا پھر اوہی کام شروع کر لیا انہیں پھر اوہی کام شروع کیتا ہے میں انہوں پہلے کہن دی رہی ہیں لیکن دارس صاحب پیسے بڑے آن دے ساں اوہ دے بعد ہون چار مہینے تو یہ اس کی یہ حالت ہے اور اب یہ بہوش ہے اب میں اللہ سے توبہ کر رہے چاہتی ہوں اللہ مجھے معاف کر دے مجھے تو سمجھ نہیں تھی تو مجھے معافی لے دیں اور اس کا کیا بنے گا اور کیا نہیں بنے گا میں نے یہ کافی بیچ میں سے سینسر کر کے آپ لوگوں کو ساری بات سنائی ہے اور مجھے کہتی ہے جو کیڑے اس کے اندر سے نکلتے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں میں کہ بی بی یہ میں نے اسے سائنسز وغیرہ سمجھایا میں کہ یہ اس کے بہت زیادہ خون کی کمی ہے اس کے اندر جراسیم پڑ گئے ہیں جو بھی میں ڈاکٹری تو میں اسے اور کیا میں اسے کہتا اور اس وقت ساری بات سنا کے تو اس نے وہ ریپورٹ اندر سے نکالی اور مجھے کہتی ہے جی یہ ریپورٹ میں تو اس کو ایچ آئی وی کی ریپورٹ تھی کہ جی وہ تھے ریپورٹ آنے ہم انہوں کیا ہے کہ ڈاکٹسروں فوراں جا کے تو دوسری لیپورٹری میں کئی پوچھتی رہی تو انہوں نے کہا جی تو دوسری ہوتو جا کے پوچھو تو میں دسیاں میرے خانون دیا میں نے دوسروں نے کہا تو اسی اپنی بھی کراؤ تو ڈاکٹسروں فوراں دے رادی میرے کول ہے تو میں 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 نے تنی بیماری ہوئے گی میں صورت الرمان سننا میں نے کہا جی آپ بھی سنیں سات دن سنیں میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں ایک دن وہ اور زندہ رہا بندہ مر گیا آخر تک اس کے کیڑے وہ آتے رہے اسی طرح جب بھی وہ صورت الرحمن لگتی تھی وہ ایسے ہوتا تھا جسے اُبلتے تھے باہر کو ناک سے اس کے مطلب وہ ایک دو نہیں ہوتے تھے کہ جنہیں آپ پکڑ کے سائیڈ پہ کر دیں میں نے بتایا نا کہ وہ سکر مشین رکھ کے تو اس سے وہ سکر میں ہم سک کرتے تھے اس کو سارا وہ مشین میں جاتے تھے لمبی سونیاں اس کی ناک سے موں سے اور آخر میں وہ عورت بھی اس کی ڈیڈ باڈی لینے بھی بھی تیار نہیں تھی نہیں جی یہ میں نوکتہ دبانگی یہ وہ میں تھی نہیں اب اس کو یہ تو آپ نہیں لے کے جانا ہے ہم ہاؤسپیٹل سے ہم اور کیا کر سکتے ہیں اللہ جانے کے سال پرانی بار ہمارے ہاؤسپیٹل میں رہ کے گیا ہے پیش اول تو مسلمان نہ جادو کر سکتے ہیں اگر وہ جادو والا علم کہیں سے سیکھ بھی لیتا ہے یا اپنے طریقے سے وہ سمجھتا ہے وہ جادو کر رہے ہیں تو وہ مسلمان نہیں رہتا ایک چیز قرآن کو ہی لوگ میسیوز کرتے ہیں ناپاک حالت میں غلط طریقے سے بڑا کچھ کرتے ہیں اور کئی بار ہم ناسمجھی میں بھی اپنا خسارہ بڑھاتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں ہوتی اور ہم کچھ چیزیں کرتے ہیں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس سے مومن کے لیے شفاہ اور رحمت ہے اور ظالم اسی میں سے اپنے لیے خسارہ بڑھاتے ہیں اپنی جان پر ظلم کرنا بھی ظلم ہی ہوتا ہے تو اول تو مسلمان جادو نہ کر سکتا ہے نہ کسی دوسرے پر کرواتا ہے اگر دوسرے پر بھی کرواتا وہ مسلمان نہیں رہتا جب آپ جادو کے چکر میں پڑھیں گے یہ خود شرک ہے آپ اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اپنی مرضی کے ریزلٹس لینے کی کوشش کر رہے ہیں معفق الفطرت طریقے سے اور پھر اس سے زیادہ بڑی بدبختی کہ اللہ کے کلام کو مسیوز کر کے اس سارا کر کے تو وہ مسلمان نہیں رہتا میں نے اس دن بھی بتایا تھا وہ بچی امریکہ سے جو فون کر رہی تھی آپ لوگوں کے سامنے ہی ہاں یہاں وہ آئی تو اس سے یہی کام کسی اور نے کروایا وہ مسلمان رہی نہیں گئی تھی اور خامن سے لڑائی اس کی چل رہی تھی ان کا آپس میں فساد ہو جاتا تھا ٹھیک ٹھیک پرابلوم میں تھا اس سے دوبارہ سے بابوضو ہو کے آپ کلمہ پڑھیں زندگی میں اگر ایسی کبھی گلتی کر دی ہے وہ اللہ سے معافی مانگے اللہ نبی سے اور دوبارہ سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو دوسرا اگر آپ میں سے کسی کو وہم ہے کہ آپ لوگوں پر جادو ہے کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو فٹا فٹا آپ لوگ کہتے ہیں کہ جادو برحق ہے اور جی جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے توڑا تھا انہوں نے کیا طریقہ بتایا ایک بار سورہ فلق ایک بار سورہ ناس یا آپ تین بار سورہ فلق تین بار سورہ ناس پڑھ لیں جادو ختم ہو گیا اعوذ باللہ منشہ تعالی رجیم پڑھتے ہی ختم ہو گیا ہے ویسے تو مسلمانوں پر تو ہوتا ہی نہیں ہے میں نے سورہ مومنیون کی 89 آیت بائر بائر ریفرنس دیا ہے میں کسی بیعث میں نہیں مذہبی میں پڑھنا چاہتا اللہ بڑے واضح طریقے سے اس میں بتا رہے ہیں کہ ان سے پوچھو سورہ مومنیون میں 84 سے 89 تک ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کا مالک کون ہے یہ سارا کچھ کس نے بنایا یہ فوراں کہیں گے اللہ نے ان سے پوچھو تمہاری زندگی اور موت کا ان سے پوچھو پھر تم کہاں سے جادو کر دیے جاتے ہو جب ہر چیز کا مالک وہ ہے تو پھر یہ جادو تم لوگوں پر کہاں سے ہو جاتا ہے یہ ہماری اپنی سوچ میں ہوتا ہے 99% لوگ تو سائیکی کے مریض بنے ہوتے ہیں اور یہ اصل میں آپس کی نفرت ہوتی ہے ہماری ہماری آپس کی نفرت حسد، کینے، بغض، لالچ، حوث یہ جو ہماری سوچ کی لہریں ہیں یہ ضرور ایک دوسرے کو ڈسٹرپ کرتی ہیں یہ نظر لگ جاتی ہے ماں کی نظر اپنے بچے کو لگ جاتی ہے پیار سے ہی دیکھ لیں اس کو زیادہ انرجی چلے گئی بیچ میں ما شاء اللہ نہیں کہا فوکس اللہ سے ہٹا بچے پہ گیا آپ کا اللہ کے ریفرنس سے اس بچے کو دیکھیں کہ ما شاء اللہ میرا بیٹا کتنا پیارا تو پھر نظر نہیں لگتی ہے یہ باتیں آپ کو سمجھائی گئی ہیں اس فوکس آپ کا اللہ رہے نعوذ بللہ نعوذ بللہ نعوذ بللہ کئی بچے میرے ساتھ زیادہ پیار سے زیادہ چلتے ہیں آپ اللہ ہیں نعوذ بللہ میں اللہ کیسے ہو سکتا ہوں پھر انہیں میں کہتا ہوں کہ بیٹا یہ کفریہ کلمہ ہے کسی بات سے کوئی بندہ مدتوں سے فسا ہوتا ہے اس میں سے نکلتا ہے کئی بہت بڑی بات کر دیتے ہیں ہوش کے لوگ نہیں ہوتے ہیں جب تک ہوش میں نہیں ہوتے ہیں تو اس وقت تک تو ان پر حد نہیں لگتی ہے لیکن جب ہوش آگئی ہے اس کے بعد یہ بات کفر میں آتی ہے اور اللہ یہ برداشت نہیں کرتا آپ ناسمجی میں بھی کر رہے ہو بچہ ناسمجی میں بھی اٹی سی دی ارتے کر رہا ہو تو ماں تو کان پکڑ لیتی ہے اس نے بھی اسے سکانت ہوتا ہے اس نے ثابت تو کرائے گا پہچان تو کرا کے چھوڑے گا اللہ کون ہے اللہ کہاں ہے آیت القرصی کا مطلب ہے قرصی کی نشانی قرصی کا اشارہ ٹھیک جب آپ خوف کی حالت میں ہے تو وہ پڑھ لیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو تو پڑھ لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آیت القرصی کے لفظ یا آیت القرصی وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے عربز کو تو پتہ چلتا تھا پڑھتے ہوئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ساری اللہ کی حمد اور اللہ کی شانے بیان ہو رہی ہیں تو قرصی کی بات تو ہو رہی ہے کہ قرصی سمین و آسمان پہ ہر طرف وہ ہے تو اصل میں کہا قرصی والے کی بات ہو رہی ہے تو جو کچھ کر رہے ہیں قرصی والے نے کرنا ہے تو اگر قرصی والے سے آپ کا دھیان ہٹ گیا ٹھیک ہے تو آپ قرصی کی پورا شروع ہو گئے تب بھی فس گئے آپ